موسیقی اس خبرنامے کو ایم ایس ایڈوکیشن کی جانب سے سپانسر کیا جا رہا ہے ایم ایس ایڈوکیشن اکیڈمی is more than a school It's a mission to empower humanity through education We provide quality education to our students while nurturing moral values in them MS Education Academy is a community of learners who contribute to the society, the nation and the world at large ریاستر ٹیمیلناڈو کے ڈینڈگل دلے کے کئی حصوں میں آج پیر کی صبح شدید بارش ہو رہی ہے ہندوستان کے میکمہ مسمیات کے مطابق ڈینڈگل شہر میں 35 mm بارش ریکارٹ کی گئی جبکہ اکوڈانی کانال میں 30 mm بارش ہوئی کمانچی پورم میں 11 mm بارش ریکارٹ کی گئی اور کانال کے برائنٹ پارک میں 43 mm بارش ہوئی کامیلناڈو میں گوشتہ سال 45% زیاد بارش ہوئی تھی جبکہ اس سال اب تک صرف 7% زیاد بارش ہوئی ہے اتوپردش کے نوئیڈا میں آج پیر کی صبح ہوا کامیار 204 کے ائر کوائلٹی انڈیکس کے ساتھ قراب زمرے میں ریکارٹ کیا گیا سسٹم آف ائر کوائلٹی انڈ ویزر فور کاسٹنگ انڈ ریسرچ انڈیا کے مطابق نوئیڈا میں موجودہ پی ایم 2.5 کانسنٹریشن کے تحت پچھلے 24 گھنٹے کے ہوای کے میار کے رہنمنہ خطوط کے قدر کی تجویز کردہ حد پانچ گنا زیادہ ہے اس دوران غازی آباد میں ائر کوائلٹی انڈیکس میں بھی کمی آئی ہے ریاست اتوپردش میں فلسطین کی حمایت میں ایک پوسٹ کرنا ایک پولیس کانسٹیبل کا مہنگا پڑا سینئر حکام نے کہا کہ اتوپردش پولیس کے کانسٹیبل کو موتل کر دیا گیا اور اس کے خلاف ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازے میں فلسطین کی حمایت میں مبینہ طور پر ایک پوسٹ شیئر کرنے کے الزام میں محکومہ انکوائری شروع کر دی گئی ہے عوضہ داروں نے بتایا کہ کانسٹیبل کی شناخت بڑیلی کے رہنے والے سوہل انساری کے طور پر کی گئی ہے جو گشتہ چند ماہ سے لکھیمپور کھیڑی زلے میں تینات تھا ریاست اتوپردش کے سماجوادی پارٹی کے رہنوان سوامی پرساد موریا نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان اس لئے تقسیم ہوئے کیونکہ ہندو مہا سباہ نے دو قوموں کا مطالبہ کیا تھا جنہ نے نہیں اتوپردش کے باندھا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ جو لوگ ہندو راشتر کے بات کر رہے ہیں وہ قوم کے دشمن ہیں ہندوستانی آئین کہتا ہے کہ عقیدہ ذات پات جن سیاد جائے پیدائش کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں کیا جا سکتا اگر ایک ہندو ہندو راشتر کے بات کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہیں ہندو راشتر کے بات کرنے والے قوم کے دشمن ہیں موریا نے یہ بات کہی سماجوادی پارٹی کے رہنوانے مزید کہا کہ ہندو مہا سباہ نے بہت پہلے ہندو راشتر کی بات کی تھی جس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کی تشکیل ہوئی تھی ہندوستان اور پاکستان جنہ کی وجہ سے تقسیم نہیں ہوئے تھے وہ اس لیے تقسیم ہوئے تھے کہ ہندو مہا سباہ نے دو قوموں کا مطالبہ کیا تھا خابل ذکر بات ہے کہ اگرسٹ میں بھی سماجوادی پارٹی لیڈر موریا کو ہندو مذہب پر اپنے تفسرے پر ردیمل کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں ابھیان کے عنوان سے نئی تحریک شروع کی ہے الزام ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ بی جے پی کا ورڈ بینک سمٹ رہا ہے اس کا مقصد مسلمانوں سے قربت برہا کر ان کے ورڈ حاصل کرنا ہے تاکہ نقصان کی بھرپائی ہو سکے اس سلسلے میں بی جے پی اخلیتی مورچے نے لکھنوں میں پرگرام منقید کیا جس میں ملک بھر کی تقریباً سعود درگاہوں سے دو سو صوفیوں نے شرکت کی پرگرام میں ان سے اپیل کی گئی کہ وہ موڈی حکومت کی سکیموں کو ملک بھر میں عام مسلمانوں تک پہنچائے اخلیتی مورچے کے صدر جمال صدیقی نے انگریزی اخبار انڈین ایکسپرس سے گفتگو کے دوران بتایا کہ وزر آدم نے اندر موڈی صوفیوں کو ہندوستانی ثقافت کا اہم حصہ مانتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بی جے پی ان تک پہنچے وزر آدم کے ویجن سے انہیں آگاہ کریں جمال صدیقی نے اس بات کی تصدیق کی کہ پسواندہ مسلمانوں تک رسائی کے پرگرام کے ساتھ ہی ساتھ یہ بی جے پی کا ایک الگ پرگرام ہے جس میں صوفی سماج کو رابطے میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی بی جے پی اخلیتی مورچے کو امید ہے کہ صوفی سماج کے توسط سے وہ عام مسلمانوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے مدیہ پردیش 36 گھر اور سلنگانہ میں آئندہ ماہ کے اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس نے اپنے امیدواروں کی پہلی فیریت جاری کی مدیہ پردیش میں پارٹی نے سابق وزرالہ کا ملنات پر پورے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے 144 امیدواروں کی فیریت جاری کی ہے جس میں ونیت پر موجودہ عراقین اسمبلی کے نام شامل ہیں پارٹی نے بی جے پی لیڈر اور موجودہ عفدرالہ شیورا سنگھ چوہان کے مقابلے میں نوجوان اداکار وکرم مستال کو میدان میں ہوتارا ہے جو آنن ساگر کی رامائن میں ہنوان کا کردار نبھا چکے ہیں وکرم بدھنی اسمبلی حلقے کے سلکنپور گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور رامائن میں اپنے کردار کی وجہ سے ایوام اور بطور قاس نوجوانوں میں خاص مقبول ہیں ان کا تعلق برہمن خاندان سے ہے ان کی اس امیدواری کو بی جے پی کے ہندو طوا سے مقابلہ کرنے کی کانگریس کی حکمت عملی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں اپنے تلق سوالات اور دھواندھار تقریر سے حکومت کے چھکے چھوڑا دینے والی ٹی ایم سی کی رکنے پارلیمنٹ مہوہ مطرہ زافرانی پارٹی کے نشانے پر آ گئی ہے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ نشیکان دوبے نے سپیکر اوم بی اللہ کو خط لکھ کر الزام لگایا ہے کہ پارلیمنٹ میں سوال پوچھنے کے بدلے میں مہوہ مطرہ سنتکار درشن ہیران نندانی سے تحفے لیتی ہے اس لیے ان کی رکنیت پوری طور پر قتم کی جائے اس کے لیے دوبے نے ایک وکیل کی تحقیق کا حوالہ دیا جواب میں ٹی ایم سی لیڈر نے کہا ہے کہ بیرون ملک اڈانی کے مالی معاملات بے نامی جائداتوں اور بڑھا چڑھا کر بل پیش کرنے کے معاملوں کی جانچ کے فوراں بعد بی جے پی حکومت نشیکان دوبے کے الزامات کی بھی سی بی آئی جانچ کروا لے نشیکان دوبے نے جو مکتوب اسپیکر اوم بی اللہ کو بھیجا ہے اس میں نشاندہ ہی کی ہے کہ مہوہ مطرہ نے جو ایک سٹھ سوالات لوگ سباہ میں پوچھے ہیں ان میں سے پچاس سوالات میں حیرت انگیز طور پر جو معلومات طلب کی گئی ہے اس کا مقصد درشن ہیران نندانی کی شبیعہ ان کی کمپنی کے مفادات کا تحفظ ہے جمعیت الماہین نے غازہ کے محصور مسلمانوں پر شدید بمباری کو ازرائیلی دہشتگردی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر جاریت قتم کرنے کا مطالبہ کیا جمعیت کے سطر مولانا عشد مدنی نے بیت المقدس فلسطین اور غازہ کے مسلمانوں کے تحفظ اور آزاد ریاست کے لیے ان کی جد و جہد کی حمایت کا عیادہ کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت الماہین روز اول سے ان کے ساتھ یک جہدی میں کھڑی ہے اور بعض عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے قائم غاسب ازرائیل کی جاریت و اشیانہ حملوں اور مظالم کی سخت الفاظ میں مضمت کرتی ہے انہوں نے غازہ کی مضامتی طاقت کے جواب کو فطری ردی ملک کا نتیجہ خرار دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے ازرائیل نے گوشتہ پچھتر سالوں سے مسلسل دہشتگردی کے دریئے فلسطینیوں کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھا ہے اس سے تنگ آ کر انہوں نے انتہائی جررت و حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے خابض اور ظالم ازرائیل پر ایسا جوابی حملہ کیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کہا کہ غازہ پر جس طرح سے ازرائیل نے بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے یہ اس کی مستقل دہشتگردی کے منصوبوں کا حصہ ہے غازہ پر ازرائیل کے چوتر فاہ حملوں کے خلاف بیہار کے پٹنا میں بائیم احاس کی سرکردہ جماعتوں سی پی آئی ایم ال سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کی مشتری کا آواز پر شہریوں نے اتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرہ میں شریک رہنواؤں نے کہا کہ آج غازہ میں ازرائیل کے سہاتھوں بچوں خواتین اور معصوموں کا وحشیانہ ختلیام کیا جارہا ہے اتجاجی مظاہرہ میں شامل سینکروں افراد غازہ میں ازرائیلی نسل کشیب بند کرو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کے حق کے ساتھ کھڑے ہو بھارت میں حماس کے نام پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا بند کرو ازرائیلی نسل کشیب پر موڈی حکومت کیوں خاموش ہے پریس میڈیا کی آواز کو دبانا بند کرو جیسے نعرے لگا رہے تھے اس اتجاجی مظاہرے کے اہم محرک سی پی آئی ایمل کے جنرل سیکریٹری دیپانکر بھٹا چاریا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج غازہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے بچوں بودھوں اور خواتین پر مسلسل بم گرائے جا رہے ہیں غازہ میں نہ پانی ہے نہ بجلی نہ دوائی اس طرح کی ناکابندی کا مطلب ایک بہت بڑا خطل عام ہے انہوں نے کہا کہ ہٹلر کے دور میں یہودیوں اور دوسرے لوگوں کو جس ہولوکاسٹ کا سامنا کرنا پڑا آج فلسطین کی وہی حالت ہے ریاست تلنگانہ میں بی آر ایس کے سربراہ کیچ اندر شکر راؤ نے اسمیلی انتخابات کے لیے رائے دہندوں سے کئی وعدوں پر مبنی انتقابی منشور جاری کر دیا تلنگانہ بھون میں کئی سی آر نے بی آر ایس کی انتخابی مہیم کے آغاز کے طور پر انتخابی منشور جاری کیا جس میں سماج کے تمام طبقات کے لیے ریایتی اور امدادی اعلانات کیے گئے ہیں تلنگانہ کے ایک لاکھ تیرینو ہزار ستے غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے خاندانوں کے لیے ریتو بیما کی طرح کئی سی آر بیما اسکیم کا وعدہ کیا گیا کیسی آر نے آسرا پنشن کو مہانہ پانچ ہزار کرنے اور معذرین کے پنشن کو مہانہ چھ ہزار کرنے کے علاوہ مستعی غریب خاندانوں کو چار سو روپے میں گیس سیلنڈر کی فراہمی کا اعلان کیا ہے مستعی غریب خواتین کو مہانہ تین ہزار روپے مالی امداد دی جائے گی آر ایس کیم کی حد کو پندرہ لاکھ روپے کرنے کا وعدہ کیا گیا انتخابی منشور میں کہا گیا ہے کہ ریاست کا بجٹ تین لاکھ اور تک اضافہ ہو چکا ہے اور عوام کی انفرادی آمدنی کی حد میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو بھوک مرید سے نجات دلانے کے لیے غریب طبخات کو راشن کارٹ پر فائن رائز سربراک کیا جائے گا رہتو بیما کی طرز پر سفید راشن کارٹ ہولڈرز کو کیسی آر بیما کے تیت پانچ لاکھ روپے انشورنس فراہم کیا جائے گا کانگریس فارٹی سے وابستہ اخلیتی قائدین اور کارکنوں نے امیدواروں کی پہلی فائن ریس میں مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی اور پرانے شہر کے مسلم اکسرتی اسمبلی حلقجات میں غیر اخلیتی امیدواروں کے اعلان پر احتجاج منظم کیا چنان گھٹا یا خودپرا اور بہدرپرا اسمبلی حلقجات میں غیر اخلیتی امیدواروں کے اعلان سے ناراض پرانے شہر کے مسلم قائدین نے گاندی بھون پہنچ کر احتجاج کیا اور ریونٹ ریڈی کا علامتی پتلا نظراتش کیا پلیکار سامے وے کانگریس قائدین اور کارکنوں نے مجلس سے قوفیہ مفاہمت کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ پرانے شہر کے اسمبلی حلقجات میں مجلسی امیدواروں کی کامیابی کی راہ ہمبار کرنے کے لیے غیر اخلیتی امیدوار کھڑے کیے جا رہے ہیں انہوں نے نائف صدر پردش کانگریس ڈاکٹر ملو روی کے گھیراؤ کی کوشش کی احتجاجی قائدین نے انتباہ دیا کہ اگر یاکودپورا چنانگوٹا اور بہت درپڑے کے امیدواروں کو تبدیل نہیں کیا گیا تو احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی اس سلسلے میں سیکریٹری اے آئی سی سی منصور علی خان اور الیکشن کمیڈی کے نمائندوں سے شکایت کی گئی نوراتری کے دوران شہر حیدرباد اور سکندرباد میں ہونے والے ڈانڈیا اور گربا رخص کے پرگرام کے دوران مسلم نوجوانوں کو داخلے کی اجازت نہیں رہے گی ہندوتوادی تنظیموں کی جانب سے مسلم نوجوانوں کو نوراتری کے دوران منقید کیے جانے والے رخص کے پرگرامز میں شرکت کے خلاف شدید انتباہ جاری کرتے ہوئے ہندوتواد تنظیموں کے ذمہ داروں نے کہا کہ اگر مسلم نوجوان ان پرگرامز میں نظر آتے ہیں تو امن و ضبط کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اسی لئے انہیں پرگرامز میں شرکت سے گریس کرنا چاہیے بھاردی انتہ یوہ مرچہ کے خائدین نے گربہ اور ڈانڈیا ڈینس منقید کرنے والے منتظمین کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ پرگرام میں داخل ہونے والوں کے آدھر کارڈز لازمی چیک کریں اور مسلم نوجوانوں کو ان پرگرامز میں داخل ہونے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کریں بھاردی انتہ پارٹی سے معتل کردار اکنے اسمبلی گوشا محل راجہ سنگھ نے بھی اس سلسلے میں انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا تاکہ ڈانڈیا اور گربہ رخص کے پرگرامز میں کسی غیر ہندو کو داخل ہونے نہ دیا جائے بلکہ ان پرگرامز میں قدمات انجام دینے والے باؤنسرز ویڈیو گرافرز ایونٹ بینیجر کے علاوہ دیگر عملہ بھی ہندو ہی ہونا چاہیے انہوں نے بتایا کہ نوراتری کے دوران لف جہاد کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے اسی لیے اسے روکنے کے لیے اس طرح کی اقدامات کیے جانے ضروری ہے روکنے اسمبلی گوشا محل نے شہر حیدراباد اور سکندراباد کے علاوہ ریاستے تلنگانہ میں ڈانڈیا اور گربہ کے پرگرام منقید کرنے والے منتظمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ داخلے پر لازمی آدھار کارٹ چیک کریں اور کسی بھی غیر ہندو نوجوان کو ان پرگرامز میں داخلے کی اجازت نہ دیں کانشنل پولیس حیدراباد سندیف شنڈلیا نے ڈیوٹی میں لاپڑواہی اور کوتاہی پر سخت کاروائی کا پولیس ملازمین کو انتبا دیا شہر میں پوروان اور شفاف انتقابات کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کرنے پر زور دیا انہوں نے آج ایک آلہ سطح اجلاس منقید کیا شہر کے تمام ایڈیشنل ڈی سی پیس اے سی پی اور سرکل انسپیکٹرز نے اس اجلاس میں شرکت کی سندیف شنڈلیا نے اس موقع پر ٹاسفورت پولیس کی گوشتہ دو ہفتوں کی کاروائی کا جائزہ لیا اور انتقابی ذابطہ اخلاق کی عمل آوری پر روشنی ڈالی منشیات گانجا شراب اور نغدی کی منتقلی پر سخت نظر رکھنے کی عہدہ داروں کو ہدایت دی بی آر ایس کے کارگزار سطر اور ریاستی وزیر کیٹی رامارہو نے کانگریس کے دعوے کو شدید تنخید کا نشانہ منایا کہ بی آر ایس نے ان کی چھ زمانتوں کی نقل کی ہے تاکہ اسمیلی انتقابات میں رائے دہندوں کو راقب کیا جا سکے کٹی آر نے الزام آیت کیا کہ خود کانگریس نے بی آر ایس کے سابقہ انتقابی منشور کی اسکیمات کے نام بدل کر عوام کو دھوکا دیا ہے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کٹی آر نے بی آر ایس کے منشور میں شامل چند اسکیمات کو غیر معاملی قرار دیا صدر بی آر ایس کے چندر شکرانوں نے اسمیلی انتقابات کے لیے پارٹی کی جانب سے اکاون امیدواروں کو بی فارم حمالے کیا والدہ کے انتقال کی وجہ سے پرشان ریڈی اجلاس سے غیر حاضر ہے جس کی وجہ سے ان کی جگہ قویتہ نے بی فارم حاصل کیا وزرے کے کے سی آر حلق اسمیلی کاما ریڈی اور گجوال سے مقابلہ کر رہے ہیں حلقہ کاما ریڈی کے لیے انہوں نے اپنا بی فارم موجودہ رکن اسمیلی کاما ریڈی گمپا گووردھن کے حوالے کیا آج کے ایسی آر نے متحدہ زلہ میدک مہم نگر خمم نظام آباد عادل آباد کے لیے اعلان کردا امیدواروں کو بی فارم کے ساتھ چالیس لاکھ روپے پر مشتمل چیک بھی حوالے کیا انہوں نے ہر امیدوار کو دو دو بی فارم دیئے ہیں اور ماں باقی امیدواروں کو سولہ اکٹوبر کو بی فارم سے حوالے کیا جائیں گے اجرائیل حماس میں جاری جنگ کے درمیان کلہین مجلس تیاز المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ حضراباد اور سعودی نویسی نے وزر آدم نیندر مدی پر زور دیا کہ فلسطینی عوام سے اظہار اگانگت کریں انہوں نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے اور یہ تمام انصاف چاہنے والوں کا مسئلہ ہے شہر حضراباد میں گشتہ شام ایک پرگرام سے خطاب کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ حضراباد نے میڈیا ریپورٹرز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ظالم ازرائیلی حکومت نے گشتہ چھ دنوں میں غازہ پر چھ ہزار بم برسائے ہیں جس کے نتیجے میں پندرہ سو سے زائد فلسطینی جن میں بچے اور خواتین بھی شاملے ہلاک اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی حکومت اور ملک کو ازرائیل کے جنگ جرائم کی مضمت کرنی چاہیے اویسی نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان مظلوموں کے ساتھ رہیں گے شہر حیدراباد میں مجلز تیازر مسلمین کے مقابلے میں مجلز بچاو تحریک کے امیدوار بھی جلد میدان میں آ جائیں گے ایم بی ڈی کے صدر مجید اللہ خانفرد نے اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ تحریک کے قائدین کا مطالبہ ہے کہ چرنان گھٹے سے صدر تحریک مقابلہ کریں جس پر مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اپنے صحافتی بیان میں مجلز بچاو تحریک کے صدر نے اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ چرنان گھٹے سے اکبر الدین عویسی کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور امجد اللہ خان خالد یا خود پورے سے مجلز بچاو تحریک کے امیدوار ہوں گے انہوں نے بتایا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر تحریک کے تمام کارکنوں اور مشاورتی جلاس کے امیدواروں سے مشاورت کے بعد اعلان کیا جائے گا